ملکم بہت حسین popped my channel میں نے یہاں پر ایک انین کا یوز کرا ہے اور ہاف انین کو میں اس طریقے سے نائف کی ہلپ سے چاپ کر رہی ہوں اگر آپ کے بال تھوڑے زیادہ لمبے ہیں اور آپ کو اس آئل کو تھوڑا زیادہ بنا کر رکھنا ہے تو آپ یہاں پر فل انین کا بھی یوز کر سکتے ہیں بٹ میں نے آپ پر صرف ہاف انین کا یوز کرا ہے اب انین آپ کو کیسا لینا ہے آپ کو ڈاک پنگ کلر کا انین یوز کرنا ہے جس کا پیل کا کلر تھوڑا سا ڈاک ہو اگر آپ لائٹ کر کے انین کا یوز کریں گے تو اس میں سلفر کی قوانٹیٹی بہت کم ہوتی ہے اور یہ ہمارے بالوں کے لیے بلکل بھی اچھا پوائنٹ نہیں ہے ہمیں ہمارے بالوں کے لیے اچھا جس میں زیادہ سلفر رہے ایسے انین کا ہمیں یوز کرنا ہے اس کے علاوہ میں نے آپ پر آٹھ سے دس کری لیوز کا بھی یوز کرا ہے کری پتہ بھی ہمارے بالوں کو بہت تیزی سے لمبا کرانے کا کام کرتا ہے ہمارے بالوں کی گروہ کو بڑھاتا ہے ہمارے بالوں کے ٹکشر کو ایمپروو کرنے کا کام کرتا ہے اور کری لیوز میں انٹی فنگل پروپرٹیز بھی ہوتی ہیں جو کی ہمارے سکیلپ سے بیکٹیریل انفییکشن کو فنگل انفییکشن کو ڈینڈرف کو ریموو کرنے کا کام کرتی ہیں سو یہاں پر میں نے کری لیوز لی ہے اور انین کا یوز کرا ہے اور اس کے بعد ہم لینے والے ہیں آنپے میتھی اور کلونجی کے سیڈز میتھی اور کلونجی بھی ہمارے بالوں کی گروت کے لئے بہت اچھی ہوتی ہیں میتھی میں ہوتا ہے نیکوٹینک ایسیڈ جو کی ہماری ہیر گروت کو پرموٹ کرنے کا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ میں نے یہاں پر یوز کی ہے کلونجی یہ جو کلونجی کے آپ چھوٹے چھوٹے سے دانے دیکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہیں یہ ہمارے بالوں کے لئے انٹی انفلامیٹری پروپٹی سے بھرپور ہوتے ہیں اور ہمارے بالوں کو اس کیلپ کو ڈیٹاکس کرنے کا کام کرتے ہیں یہ دونوں ہی سیڈ ہمیں ڈرائی فارم میں لینا ہے اور ان کا ہم کولڈ پریسڈ آئل بنا کر پرپیر کرنے والے ہیں ہم اس میں گیاس کا یوز بلکل بھی نہیں کریں گے ایک الگی طریقے سے ہم اس آئل کو پرپریشن دینے والے ہیں سو میں نے آپ کے دو چمچ میتھی کے سیڈ دو چمچ کلونجی کے سیڈ کو لیا ہے اور اب چلتے ہیں اور اس آئل کو بنانے کے لئے ہمیں ایک گلاس بوٹل کا یوز کرنا ہے آپ ہمیشہ ہیر آئل کو گلاس بوٹل میں ہی سٹور کریں پلاسٹک کے کنٹینرز کا یوز بلکل مت کریں تو ایک گلاس بوٹل میں میں نے آپ پر ہاف انین جسے میں نے چاپ کر کے رکھا تھا ایٹ ٹو ٹین کری لیفز ڈالی ہے اور اس کے بعد میں اس میں ڈالنے والی ہوں اپنا ورجن کوکنٹ آئل اور اس آئل کو ہمیں دھوک میں رکھنا ہے سیون ٹو ٹین ڈیز کے لئے دس دن اگر آپ اس آئل کو دھوک میں رکھیں گے تو سن لائٹ میں جو ہماری دھوک میں جو گرمی ہوتی ہے اس گرمی کی وجہ سے یہ جو اتنے بھی اس کے نیوٹرینٹس ہیں اس آئل میں چیسے ریلیز ہو جائیں گے اب آپ کیاریر آئل چاہیں گے تو کوکنٹ آئل یا پھر آلیو آل یا پھر مسترد آئل سرسو کے تیل کا بھی یوز کر سکتے ہیں بٹ میں آپ پر یوز کر رہی ہوں یہ والا کوکنٹ آئل کا یوز کر رہی ہوں اور میں نے بوٹل کو ہاف اس آئل سے بھر لیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کرنے والی ہمارے میتھی اور کلونجی کے سیڈز دو چمچ میتھی اور کلونجی کے سیڈز بھی ہم اس میں ڈالیں گے اور بوٹل کو اچھ سے شیک کریں گے سب چیزوں کو مکس کریں گے اور اس بوٹل کو ہمیں سلنائٹ میں رکھنا ہے ٹین ڈیز کے لئے اور سیون ڈو ٹین ڈیز کے لئے دس دن کے اندر یہ آئل ہمارا بن کر بلکل ریٹی ہو جائے گا ہمیں اس آئل کو نیچرل طریقے سے ہیٹ کرنا ہے نہ کہ ہمیں اس کو گیسٹو پر بوائل کرنا ہے یا پھر وام کرنا ہے بلکل نہیں ہمیں اسے دھوپ میں اچھے سے رکھنا ہے اور سنلائٹ کی ہلپ سے جتے بھی اس کے نیوٹریئنٹ سے جتے بھی وائٹمنٹس ہیں اس آئل میں ابزور ہو جائیں گے اور آپ کا یہ میجیکل ہیئر گروت آئل بن کے ریڈی ہو جائے گا دس دن کے بعد آپ اس آئل کو چھاند سکتے ہیں اس ٹرینر کی ہلپ سے اور اس آئل سے آپ اپنے سکیرپ کی مساج کریں پورے بالوں کی بالوں کے لیندھ میں اس آئل کو اچھے سے مساج کرتے ہوئے اپلائے کریں اور بالوں کے نیچے لی سے رگائیں جہاں پر آپ کو سپلٹرینٹس ہو رہے ہیں یہ ہمارے دو موہن بالوں کی پرابلم کو بھی کیور کرنے میں بہت زیادہ ہلپ فل ہے اور اس آئل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ اسے دو سے تین مہینے کے لئے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں روم ٹیمپریچر پر آپ اسے سٹور کر کر رکھیں تو میں نے یہاں پر ایک بوٹل آئل بنا کر ریڈی کر لیا ہے اور ریمیننگ جتنا ہے اس سے میں اپنے بالوں پر یوز کرنے والی ہوں اس طریقے سے میں نے یہ گلاس کی کنٹینر میں سے سٹور کر رہا ہے اور اب میں بوٹل کو سٹور کر کر رکھ لوں گے اور جب ہی میں اپنے بالوں کو واش کرتی ہوں ہیئر واش کے ایک دن پہلے رات کے ٹائم پہ میں ہیئر آئل سے اپنے بالوں کی مساج کرنا پسند کرتی ہوں اور 10-15 منٹ سے مساج کرتی ہوں اور آپ بھی اس آئل سے اپنی بالوں کی مساج کریں اور مساج کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سکیار پر بلڈ سرکیولیشن امپروو ہوتا ہے اور جب ہمارا بلڈ سرکیولیشن اچھا ہوتا ہے امپروو ہوتا ہے تب ہمارے بالوں کی ہیئر گروت بھی اچھی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے بال پہلے سیادہ لمبے اور گھنے ہونا شروع ہو جاتے ہیں سو آپ اس ہیئر گروت آئل کو ایک بار ٹرائی ضرور کریں